تو دیکھیں اگر اچھائی ہے تو برائی بھی ہوگی سکھ ہے تو دکھ بھی ہوگا ہم بات کر رہے ہیں دکھ کے سماچاروں کی یعنی کی ویسے سماچار جو آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں لیکن آپ کے لیے جاننا ہے بہت ضروری چاہے وہ اپراد ہو یا ہاتھ سے کی خبر ہو یا آپ کی جیب پر اثر ڈالنے والی خبریں ہو بھلے ہی دکھ پہنچانے والی خبریں ہو لیکن ان سماچاروں کے بارے میں جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اتر پردیش کی مزفر نگر میں اس وقت ہڑکم بچ گیا جب دو دن کی نوجات بچی کو ماں چھوڑ کر فرار ہو گئی گلی کے ایک مکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کار سے بچی کو چھوڑ کر جانے کی تصویر خید ہو گئی پولس اس فوٹیج کے آدھار پر کار والی عورت کو تلاش رہی ہے ادھر بچی کو اپنانے کے لیے محلے کے کئی لوگ تیار ہیں یو پی کے ہر دوئی میں اندوشواس کے چلتے ایک شخص نے کالی مندر میں اپنی گردن ماتا کے سامنے دھاردار ہتیار سے رید دی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سپنے میں ماتا کالی آئی تھی اور انہوں نے اسے گردن چڑھانے کا آدیش دیا تھا جس کے بعد شخص نے کالی مندر میں اپنی گردن بھیٹ کرنے کا فیصلہ کیا شخص گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے ادھرکھن کی نینی تال میں چینی مل میں پانچ مہا سے نہیں ملی ہے کرمچاریوں کو تنکوا جس کی وجہ سے یہاں کے کرمچاریوں کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنا تک مشکل ہو رہا ہے آرثک تنگی جھیل رہے یہاں کے ایک بیمار کرمچاری کے اسپتال میں فیس نا بھر پانے کے کارن موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ پیسے کی تنگی کی وجہ سے اس سے پہلے بھی دو اور کرمچاریوں کی موت ہو چکی ہے چینی مل کے گیارہ سو کرمچاریوں کا تیتیس سو کروڑ روپے بکایا ہے ایک ایک کرمچاری کا تین لاکھ روپے ویتن رکا ہوا ہے جب مکشمیر کے ادھمپور کے تاغن گاؤں کے کسان سالوں سے اٹھ کے نہر نرمان کے پورے ہونے کی بات جو رہے ہیں یہاں کے بزرگ کسان دھونی چند نے پیم موڈی سے گاؤں میں ادھوروی پڑے نہر کارے کے کارے کو پورا کرنے کی اپیل کی ہے دھونی چند نے بتایا ہے کہ 1982 میں جولیرہ سے تاغن گاؤں تک قریب 6.5 کلومیٹر لمبی نہر نرمان کا کام شروع ہوا تھا آج قریب 35 سال بیچ چکے ہیں نہر کا کام بند پڑا ہے اب تک قریب 120 لاکھ روپے کھرچ کیے جا چکے ہیں لیکن نہر سے ایک بوند پانی یہاں تک کسانوں کو نصیب نہیں ہوا ہے تاغن گاؤں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے کسان پوری طرح بارش پر ہی نربر ہیں کسانوں کے آندولن کی چلتے راجستان کے بیکانیر میں دودھ کے قلت ہو گئی ہے دودھ کے دکانوں پر تالے لگے گئے ہیں کولڈ سٹوریج میں بھی دودھ ختم ہو چکا ہے ڈلی سٹے گروگرام میں NH48 پر بنے فٹ اوور بریج پر بائیکرز کی تیز رفتار نے یہاں سے گزرنے والے پیدل یادفیوں کے لیے مشکلیں خڑی کر دی ہیں یہ فٹ اوور بریج کےول پیدل لوگوں کے لیے ہی بنائے گئے تھے جسے کی ہائیوے پر ہونے والے سڑک ہاتھوں میں کمی لائی جا سکے لیکن تیز رفتار بائیکرز نے ہاتھوں کی سمبھاوناوں کو بڑا دیا ہے ریل پرشاسن کے لاکھوں دعووں کے باوجود اور یادریوں کے مہنگا کرایا بھرنے کے باوجود ٹرین میں سفر کرنے والے یادریوں کی دقتیں ختم نہیں ہوئی ہیں اس بھیشنگ گرمی میں امریسر ہاورا ایکسپریس کے سبھی اے سی کوچ خراب ہونے سے ناراض یادریوں نے کئی بار چین کچھ کر ٹرین روگی جیسے ہی ٹرین مغل سرائب پہنچی اس کا نام بدل کر دین نیار اوپاد دہائے کر دیا گیا ہے یہاں یادریوں نے جم کر ہنگامہ کیا یادریوں کی طرف سے ریل بنتری کو ٹویٹ کر کی گئی شکایت کے بعد بھی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو پایا یوپی میں جانپور کے بھدراؤ گاؤں میں پڑوسی دبنگوں نے مہیلا کو پیڑ سے باندھ کر پورے گاؤں کے سامنے لاتھی ڈنڈوں سے بے رہمی سے پیٹا بتایا جا رہا ہے کہ مہیلا پورے پانچ سال بعد اپنے گاؤں لوٹی تھی مہیلا کے بیٹے اور پڑوسی دبنگ کی بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی تھی جس کا گسہ گھر لوٹنے کے پر دبنگوں نے ماں پر اتارا پولیس کی گرفت میں ہیں آرہوپی یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے